ہم نے وہاں پہ بتایا کہ نہیں یہ نہیں تھا نہ اس کرکاتھی کا آئی ہے جس نے ہم نے آپ کو جو بتایا تھا بگر پولیس نہیں مانی اس کے بعد اس کو مارٹی پیٹتی رہی اتنا مارا اتنا مارا کہ اس کو رات میں ہی ڈیٹ ہو گئی جب ہم رات بر ان سے پوچھتے رہے تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا ہم کو صبح کسی آف لو میڈیا کے مادیم سے ہم کو تین بجے معلوم ہوا کہ نہیں اس کی ڈیٹ ہو گئی تب ہم لوگ وہاں گئے تب بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا بڑے مسکل سے نو دس بجے ہم کو پتا چلا کہ نہیں اس کی ڈیٹ ہو گئی ہے کانپور دیات کے سویولی کتوالی چھت کے لالپور سرحیہ میں بلون سن کی موت کے معاملے میں پریجنوں کا آروپ تھا کہ پولیس کی پٹائی سے اس کی موت ہوئی تھی وہیں پریجنوں نے ہنگامہ کرتے ہوئے پولیس والوں کے خلاف مقدمہ درج کرانے کی مانگ کی تھی حالانکہ کئی گھنٹے جدو جوہد کے بعد پولیس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا تھا پریجنوں کی مانگتی کی سو کا پوس مارڈم کانپور نگر میں کرایا جائے کانپور نگر میں پوس مارڈم ہونے کے بعد جب کانپور دیہات میں ان کے گاؤں میں سو آیا تو پریجنوں کی یہ مانگتی کی مکہ منتری جب یہاں پر آگمن کریں گے اس کے بعد سو کا انتیم سنسکار ہوگا اور یہ بھی مانگتی کی جو بچے ہیں اس کے معصوم بچے ہیں ان کی آرثی سہتہ و مدد کے لیے پالن پوشن کے لیے ایک کرون کی سہتہ اور ان کی پتنی کی سرکاری نوکری کی مانگ کی تھی حالانکہ جلہ پر شاہدان روسانسد موقع پر آئے تھے پریجنوں سے بات کی انہوں نے ان کو پریجنوں کو سہتہ راسی دی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں چندربان جی جن کے ساتھ چھے تاریخ کو یہ لوٹ کی گھٹنا ہوئی تھی اس کے بعد یہ پورا گھٹنا کرم سامنے آیا جب بلوند کی پولیس کا سٹیڈی میں موت ہوئی موت کے بعد یہ اتنا پورا بکھیلہ کھڑا ہوا ہمارے ساتھ موجود ہے چندربان جی پوچھ لیتے چھے دسمبر کے رات میں ہوا کیا تھا آخر میں یہ پورا معاملہ کیسے نکل کر سامنے آیا چندربان جی یہ بتائیے چھے دسمبر کو کیا ہوا تھا ہمارے ساتھ ہم مارکیٹ سے آ رہے تھے اپنی دکان بند کر کے آنکھ میں میر سے جھوک کر کے تین لٹوروں نے ہمارا جھولا چھین لیا اسے میں ہم نے ایف آئی آر کی تھی سولی تھانے میں اسی ایف آئی آر میں پولیس کو جو لوکیشن ملی وہاں سے پندہ سولہ آدمی اٹھائے اسی کے بعد ایک ہفتے بعد لگ بھگ ہماری بتیجے کو بھی اٹھا دیا پتا چلا ہم کو رنیا چوکی میں وہ ہے ہم وہاں دوڑ کے گئے ہم نے وہاں پہ بتایا کہ نہیں یہ نہیں تھا نہ اس کرکاٹھی کا آئی ہے جس نے ہم نے آپ کو جو بتایا تھا بگر پولیس نہیں مانی اس کے بعد اس کو مارکیٹی رہی اتنا مارا اتنا مارا کہ اس کو رات میں ہی ڈیٹھ ہو گئی جب ہم رات پر ان سے پوچھتے رہے تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا صبح کسی آپ لوگ میڈیا کے مادیم سے ہم کو تین بجے معلوم ہوا کہ نہیں اس کی ڈیٹھ ہو گئی تب ہم لوگ وہاں گئے تب بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا بڑے مشکل سے نو دس بجے ہم کو پتا چلا کہ نہیں اس کی ڈیٹھ ہو گئی ہے مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ بارہ دسمبر کو پولیس نے اٹھا لیا تھا بلون کو بارہ دسمبر کی رات میں اس کی موت ہو گئی تین گھنٹے میں ہی اٹھانے کے تین گھنٹے میں بعد ہم یہ کیول جاننا چاہتے ہیں موتے سے کہ ایسی کیا تھی جو تین گھنٹے میں ہی اس کو اتنا مارا گیا کہ اس کو بلکل مار ہی ڈالا گیا کیا کرتے تھے بلون کچھ کبھی ایسا کبھی نام کبھی ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے اس معاملے میں نہ کوئی ان کے نام افائی آر ہے وہ ایک بیپادی تھا اپنا اچھا کھاسا اس کا کام چلتا تھا اس طریقے کا کوئی وہ ہے ہی نہیں اپنا دی ریکارڈ اچھا آپ جب 6 دسمبر کو آ رہے تھے تو دکان آپ کیشش کی کیے ہوئے ہیں ہماری خات بیج اور پسوار کا ایجنسی ہے کتنے روپے کی لوٹ ہوئی تھی ہمارے پاس دو ڈھائی لاگ روپے قیب تھے پولیس نے 12 دسمبر کو آپ بتا رہے ہیں اس نے بلون کو اٹھایا تھا گاؤں سے کتنے لوگوں کو اٹھایا تھا 3 لوگوں کو اٹھایا تھا تو آپ لوگ پوسٹ مارٹم گئے تھے پھر کیا ہوا تھا پوسٹ مارٹم گئے تھے تو وہاں پہ پوسٹ مارٹم ہم لوگوں نے کانپور نگر وہاں پہ نہیں ہم کو سمجھ بھی آیا کہ ایسا ہو پائے گا مہت سیاتھ نے اس لیے ہم لوگوں کانپور نگر میں کروایا تو کانپور نگر میں مارا پوسٹ مارٹم ہوا پوسٹ مارٹم ہوا کیا ان آروپی پولیس والوں خلاف مقدمے آپ لوگوں نے سانساد آئے تھے تو کس طریقے کے لاب کی بات کہیے انہوں نے کس طریقے سے آپ لوگ نے اب انہوں نے آسواسن دیا ہے کہ نہیں تین چار لاکھ روپے کے تو نگت قیس میں ڈی ایم نے دیا ہے اس کے بعد تین سے چار بھی کے جمین کے لیے لکھا ہے آواز کے لیے بھی لکھا ہے بچے کی پڑھائی لکھائی کے لیے جو ملتا ہے سرکاری طور سے وہ بھی لکھا ہے اور ایک بدعا پر انسن ہے اور مکھمنٹیہ اسے جو لاب ہوتا ہے اس سب کے لیے لکھ گئی ہے کیا ملتا ہے یہ تو بات میں بتائیں اچھا گاؤں میں کتنے لوگوں کو پولیس نے اٹھائیتا ہے جو بلون کا نام آگیا آپ بتا رہے ہیں بلون کا کبھی کوئی سکایت بھی نہیں ہوئی تو پولیس نے کس آدھار کو اٹھا لیا یہ تو ہم کو نہیں بتایا پولیس نے کچھ نہیں بتایا یہ کچھ نہیں بتایا یہی تو ہم بھی سے پہنچ رہے ہیں برابر ابھی ایس پی بھی آئی تھی ان سے بھی ہم نے پوچھا کچھ نہیں بولی جو ہو گیا وہ تو دکھٹ تھا آنگے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تو اب آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کیا سو کو انتیم سسکار کے لیے جاتے بلکل دیکھیں یہ چندبان جی تھے جو 6 دیسمبر کی رات میں جن کے ساتھ لوٹ ہوئی تھی اسی لوٹ کی ریپورٹ انہوں نے سیولی دھانے میں دھرچ کر آئی تھی اسی کے بدماز کو پکڑنے کے لیے پولیس نے ایک ٹیم گھٹیت کی تھی اس ٹیم نے بلون کو اٹھایا تھا پولیس کے طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ سرائیہ گاؤ کے تین لوگوں کو پولیس نے پہلے اٹھایا تھا لوٹ کے محلے میں عویناس کو سوہا کو سورج کو کلو اور سیوہا کو جن کی پوستاج میں انہوں نے بلون کا نام بتایا تھا بلون کو ہی پوستاج کے لیے پولیس نے اٹھایا تھا پریجنوں کا عرب تھا کہ وہ رنیا گیا ہوا تھا چوکر لینے اسی دوران پولیس نے اٹھایا اور پیٹ پیٹ کر اس کی ہتھیا کر دی حالانکہ پولیس کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ اس کی سینے میں درد ہونے کی وجہ سے اس کی موت ہوئی تھی لیکن پریجنوں کی مانگ پر آروپی پولیس والوں کی خلاف رنیا تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور گیارہ پولیس والوں کو نیلمبیت بھی کر دیا گیا ہے حالانکہ پریجنوں کی مانگ دی کہ پریوار کو آرثک سہتہ دی جائے لیکن ابھی موضودہ طور پر ایس پی اور ڈی ام گاؤں پہ آئے تھے انہوں نے پریوار جو مرتق ہے ان کی پتنی سالنی سنگھ کو چارلاک روپے کی چیک دی ہے پریوار کے پالر پوسڑ کے لیے بچوں کی پڑھائی کے لیے ڈھائے جار روپے ہر مہینے دینے کی گھوشنا کی ہے سرکار کی طرف سے اور جو مکھ منتری سہتہ کوش ہے اس میں سے پتنی کو سہتہ راسی دلائیں گے اور آنے والے سمیہ میں انہوں نے کہا ہے کہ جو آس پاس چھیتر میں نوکریاں ہوں گے اس میں ان کی پتنی کو یوگتہ کے انشار پراتمکتہ دی جائے گی لیکن ایک سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ نردوز کو پولیس نے آخر میں اس قدر کیوں پیٹا کہ اس کی موت ہو گئی یہ کوئی بدماز نہیں تھا یہ کوئی اپرادی نہیں تھا یہ عام ویعپاری تھا جو اپنے پریبار میں ایک لوتا چیراغ تھا جس کی پولیس پٹائی سے موت ہوئی حالانکہ اب پورے معاملے میں ایس پی نے ڈی ایم نے سانسط نے بتایا کہ یہ سائٹی کی جانچ ہو رہی ہے اچھ ادھیکاریوں کی نردیش پر اچھ ادھیکاری اس کی نگرانی کر رہے ہیں اور جو آروپی ہوگا اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی آپ کو بتا دیں مرتک بلوند کے دو بچے ہیں ایک کابیا ہے یہ دونوں ایک دو سال کے ہیں بلوند کی سادھی پانچ سال پہلے ہوئی تھی ان کی پتنی کا رو رو کر برا حال ہے ابھی ان سے بھی بات کریں گے کہ ان کا کیا اس پورے معاملے پر کہنا ہے کانپردیاس سے سورت سنگھ موسیقی